بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین معلالہ وصحبہ اجمعین ناظرین مکرم قرآن پاک کا تفسیری خلاصہ پیش کرتے ہوئے آج ہم دوسرے پارہ کا آخری جو حصہ ہے اس کا چوتھا ربا چوتھائی آخری حصہ اس پر ہم گفتگو کریں گے اور گزشتہ نشست میں ہم نے بعض اس کے مضامین پر اجمالاً اشارے کیے تھے کہ جب عورتوں کو طلاق دے دی جائے اور ان کی میاد پوری ہو جائے تو اب حکم کیا ہے اسلامی شریعت میں کہ اس عورت کو جسے طلاق ہو گئی یا وہ خدا نہ خواستہ بیوہ ہو گئی تو اس کو گھر نہ بٹھا لیا جائے جو ہماری ہندو تہذیب کا ایک اثر رہا ہے اسلامی معاشرہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے نوجوان عورت ہو بالغ عورت ہو تو اس کو اس بالغہ خاتون کو فوراً ایسی صورت میں اس کی عدد پوری ہوتے ہی اس کے نکاح کی اجازت ہے اور ایسی خاتون جو ہوتی ہے اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو یعنی کماری اور باکرہ خاتون ہے اس کے ولی سے اجازت لی جائے اور جو بیوہ خاتون ہے یا طلاق یافتہ خاتون ہے اس سے براہ راست اجازت لی جائے تو یہاں سے ہمارے فقہہ نے فرمایا کہ ایسی خاتون جو ہے وہ از خود بھی اپنا نکاح کرنے کا اختیار رکھتی ہے وہ خود بھی شادی کر سکتی ہے قرآن پاک نے شریعت متحرہ نے اس کو اجازت دی ہے اور دوسرے فرمایا کہ جب اولاد ہو جائے بچے ہو جائیں تو شریعت متحرہ نے بیوی اور بچوں کا نفقہ جو ہے وہ برد کے ذمہ رکھا ہے اور نکاح کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ شخص جو ایک خاندان کا سربراہ بننے جا رہا ہے اور ایک مسئول بننے جا رہا ہے وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کا جو نظام ہے اس کو معاشی اور مالی طور پر چلانے پر قدرت رکھتا ہو اگر نان نفقہ فراہم کرنے کی اہلیت و صلاحیت کوئی شخص نہیں رکھتا ہے تو شریعت اس کو نکاح کے لیے کوالف فائی قرار نہیں دیتی تا وقت ہے کہ اس کے پاس ایسے ذرائع بلواستہ موجود نہ ہو اگر براہ راست نہیں تو پھر کسی واسطے سے وہ یہ اخراجات فراہم کرنے پر قادر ہو اسی طرح اگر شادی کے بعد کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو بھی شریعت نے اس خاتون کو یہ اختیار دیا ہے جس کا شوہر اس کے اخراجات کو اور نان نفقے کو جو ایک معروف اور معقول حد تک ہیں پورے نہیں کر رہا ہے تو وہ اس شوہر سے الہدگی اختیار کر سکتی ہے اس کی شریعت نے اس کو اجازت دیا اسی طرح عدد کے حوالے سے جو نکاح کا پیغام دیا جانا ہے جسے ہماری شریعت میں خطبہ کہتے ہیں خطبت النساء نکاح کا پیغام دینا اس کی بھی حدود اور قیود شریعت نے مقرر فرما دی ہیں اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی یا اسے طلاق ہو گئی تو اب وہ عدد کے اندر ہے تین اور چار مہینے کی جو عدد ہے بیوہ خاتون چار مہینے دس دن اور جو طلاق یافتہ خاتون ہے وہ تین مہینے کی عدد پوری کرتی ہے تو اس دوران شریعت نے فرمایا کہ اس عورت کو براہ راست اور ڈائریکٹ لی اور سراحت کے ساتھ پیغام میں نکاح نہ دیا جائے نہ ہی وہ خاتون ایسی آرائش اور ایسی زیب و زینت اختیار کرے کہ اس کی باڈی لینگویج سے یا اس کے انداز معاشرت سے یہ پتہ لگے کہ یہ خاتون جو ہے اب کہیں دوسری شادی کرنا چاہ رہے کیونکہ ایسی خاتون جو خاص طور پر بیوہ ہے اس کی جو سوگ کی مدت ہے وہ اس کی وہی عدد ہے تو اس وقت وہ حالت سوگ میں ہے ہاں جب عدد پوری ہو جائے پھر اس کے بعد وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے یا کوئی اور چاہے تو اس کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے اسی طرح اس پہ بھی ہم نے اشارتاً ارز کر دیا تھا کہ مرد جو ہے چونکہ وہ مسئول ہے فیملی کا خاندان کا نفکے کا ذمہ دار ہے اور اس مسئولیت اور ذمہ داری کی وجہ سے اس کو ایک ایتھارٹی اس فیملی کے اندر خاندان کے اندر دی گئی الرجالو قوامونہ علن نصاف فرمایا گیا سورہ نصاف میں کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر حاکم ہیں اور ایتھارٹی رکھتے ہیں شریعت کے اندر اور یہ اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے ذمہ دار ہیں براہ راست اس لیے ایک درجہ ان کو فضیلت دی گئی ہے اور اسی طرح نمازوں کا تذکرہ کر دیا گیا ان کی حفاظت کی بات کی گئی اور حفاظت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چوری کرتے ہیں تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور نماز کے اندر بھی چوری ہوتی ہے تو فرمایا جو شخص اپنے رکوع سجود کو اتمنان سے تمانینت کے ساتھ اور تعدیلِ ارکان سے ادا نہیں کرتا ہے وہ اسرکس سارکین ہے یعنی سب چوروں سے بڑا چور ہے نماز کے اندر بھی چوری کر رہے ہیں تو حفاظتِ سلات میں یہ شامل ہے کہ آپ کی شرائط اور اس کے فرائض اور اس کے واجبات اس کے مکروحات اور مفسدات وہ تمام چیزیں سمجھیں پھر اس کی سنتیں اس کے مستحبات اس کو جانے تو دیکھئے جیسے نماز ایک طرح سے مزین ہو جاتی ہے اور وہ نماز اپنے پڑھنے والے کو دعا دیتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے سبحان اللہ محبت سے ادا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی طرح تجھے بھی بہترین عجر اتا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایسی نماز بد دعا دیتی ہے نمازی کو جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اور اس کا حق ادا نہیں کرتا قرآن پاک میں غرباء مساکین مستحقین اور ضرورت مندوں کی امداد اور بالی معاونت کے حوالے سے ایک مقام ایسا ہے سورہ البکرہ ہی کے اندر جو عجیب و غریب ہے جہاں فرمایا منزل لذی یکرد اللہ کردن حسنا ہے کوئی جو اللہ کو کردن حسند جو ناظرین غنیون ان العالمین رحکم الحاکمین ہے رب العالمین ہے وہ اپنے بندوں سے کہہ رہے کہ ہے کوئی جو اللہ کو کردن حسند دے تو اللہ اس کے لیے اس عجر کو بہت ہی گناہ بڑھا دے اور فرمایا اللہ تنگی اور کشائش یعنی بست دونوں پر قدرت رکھتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر کر جانا ہے یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے ہمیں اور اس حدیث کو ذہن میں تازہ کریے یہ فرمایا مخلوق اللہ کا کمبہ ہے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے جو اس کے ایال کے لیے زیادہ مفید اور نافع اور زیادہ نفع بخش ہے گویا یہ ضرورت مندوں کے لیے اللہ رب العزت نے اہل مال کو اہل وست کو یہ ایک طرح سے ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے لیے اللہ کے بندے کو دے تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کو کرز حسن دے رہا کیا بات کیا بات حالانکہ بندے ہی کے لیے کہ اللہ تو محتاج نہیں ہے وہ تو سمد ہے وہ تو بے نیاز ہے اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے اللہ کے دست قدرت میں اسے دیا سبحان اللہ اور پھر جب اللہ تبارک وطالعہ بندے کے لیے بندے سے لے کر بندے کو دینا چاہ رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے اس کا عجر پھر وہ اپنی شان کے لائق عطا فرمایے گا اس نے یہاں فرمایا ادافن کسیرا یہاں لیمٹ ختم کر دی یہ نہیں کہا اتنے پرسن ملے گا سو ملے گا ستر ملے گا سات سو ملے گا ہزار فرمایا انلیمٹڈ ہوگا ادافن کسیرا اس بندے کے وہم وگمان سے بڑھ کر پھر آگے آخری حصہ جو ہے دوسرے پارہ کا اس میں ذکر ہے ایک بادشاہ کا حضرت دعوت علیہ السلام کا ذکر ہے اور تالوت اور جالوت ان کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ نے پسند کیا وہ پیغمبر نہیں لیکن اس کے اصاف ایسے پسندیدہ تھے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے تو اب قوم اتراز کر رہی تھی کہ یہ غریب مسکین فقیر آدمی ہمارا حاکم کیسے ہو سکتا ہے ہمارا حاکم تو بڑا کوئی لینڈ لارڈ ہونا چاہیے کوئی قارون اور ہمان کے خزانوں والا ہونا چاہیے تو رب کائنات نے حاکم وقت کی جو کوالیفیکیشن ہے اور جو میرٹ ہے وہ یہاں پر بیان کر دیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس شخص کو چنا ہے جو جسمانی قوت میں بھی تم سے بہتر ہیں علم میں بھی تم سے بہتر ہیں اور حلم میں بھی تم میں بہتر ہیں یہ نشانیاں ہیں جس کے پاس علم ہو جس کے پاس یعنی جسم سے مراد مینجمنٹ کی انتظامی صلاحیتیں بہترین رکھتا ہو اور علمی اور ذہانت کے اعتبار سے وہ تم میں آلہ درجہ رکھتا ہو پھر فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا ملک اتا کرتا ہے تو یاد رکھئے ملک اصل میں اللہ کا ہے حاکمیت آلہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے لئے دنیا میں جسے اقتدار ملتا ہے وہ امین بنایا جاتا ہے اسے امانت سونپی جاتی ہے اور پھر وہ مسئول ہے کلکم رائن کسی بھی درجے اور کسی بھی لیول پر جب کسی ادارے کا کسی گھر کا کسی نظام کا آپ کو سربراہ بنایا جاتا ہے تو آپ مسئول ہیں آپ اس کے جواب دینے کے پابند ہیں اس لیے اس کے لیے ہر شخص کو تیار رہنے ہیں جب امیر المومنی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ جیسی ہستی وہ اپنے آپ کو مستثنہ قرار نہیں دے رہے تو پھر اور کون ہے جو استثنہ مانگے کسی کے پاس استثنہ نہیں ہے ہر ایک شخص جواب دے پھر ناظرین محترم یہاں تابوت سکینہ کا ذکر آ گیا تبرکات کا اسلام کا جو نظام تبرک ہے اس کا ذکر یہاں آ گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیارے تھے اہل ایمان تھے محبوب تھے انبیاء اکرام کے ساتھ اور ان سے نصبت رکھنے والی چیزوں کے ساتھ کیسی محبت رکھتے تھے اور کیسا ان کا احترام کرتے تھے یہ ایک تابوت تھا جو بڑی ہی خوشبودار خوبصورت شاندار اور قیمتی لکڑی کا بنا ہوا سندوق تھا اور یہ سندوق جو ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ علیہ السلام کا حصہ مبارک نالین مبارک امام مبارک حضرت حرون علیہ السلام کا امام مبارک اور تورات کی کچھ تختیاں اور یوسف علیہ السلام کی کچھ تبرکات یہ رکھے ہوئے تھے اور اس کو لشکر میں آگے آگے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جایا جاتا تھا اور نیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ ان تبرکات کی برکت سے ہمیں فتح آتا یہ قرآن بتا رہا ہے